بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے میں محمد ناصر جوئیہ آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حضر خدمت ہوں دوستو آج ہم جس کمپنی کا آپ کے ساتھ بیٹھ کر انالیسز کریں گے وہ ہے فوجی فرٹریلائزرز کمپنی لیمیٹیڈ ایف ایف سی ایل جس کا سیکیورٹی سیمبل ہے اس کو آج آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے فوجی فرٹریلائزرز کا قیام بطور ایک پبلک لیمیٹیڈ کمپنی عمل میں آیا بنیادی طور پر فوجی فرٹریلائزرز کمپنی لیمیٹیڈ کا بنیادی کام فرٹریلائزرز اور کیمیکلز کی تیاری اور اس کی مارکیٹنگ کرنا ہے اس کے علاوہ کمپنی خات کیمیکلز سیمنٹ انڈرجی سیکٹر فوڈ پروسیسنگ سیکٹر اور بینکنگ آپریشنز میں بھی اپنی انویسٹمنٹ رکھتی ہے اس کے بعد اگر ہم کمپنی کے فری فلوٹ کی طرف بڑھیں گے کمپنی کے ایکوٹی پروفائل کو اگر دیکھیں تو یہ بہت اچھا اس کا فری فلوٹ ہے اس کے مارکیٹ کیپٹلائزیشن کے اوپر اگر نظر ڈالی جائے تو ایک ارب پینتیس ارب انسٹھ کروڑ اکاون لاکھ اکتالیس ہزار روپے کی اس کی آج کی ڈیٹ تک مارکیٹ کیپٹلائزیشن ہے اس کے ٹوٹل شیئرز کی تعداد اگر دیکھی جائے تو ایک ارب ستائیس کروڑ بائیس لاکھ اٹیس ہزار ایک سو سنتالیس شیئرز ہیں جس میں سے پچپن پرسنٹ شیئرز جو ہیں وہ فری فلوٹ ہے اب فری فلوٹ شیئرز کتنے بنتے ہیں تو انہتر کروڑ ستانوے لاکھ اکتیس ہزار چھتیس شیئرز جو ہیں وہ فری فلوٹ ہیں باقی جو فائی پرسنٹ شیئرز بنتے ہیں وہ پرموٹرز کے پاس ہیں اس کے بعد ہم کمپنی کی ارننگ پر شیئرز کی طرف نظر دھوڑائیں گے اس سے پہلے ہم کمپنی کی ارننگ پر شیئرز اور مزید اس کے فائنانشلز کی طرف بڑھیں میں اپنے ان تمام دوستوں سے جو میرے چینل پر نئے ہیں یہ جنہوں نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے درخواست کروں گا کہ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل نوٹفکیشن کو بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے کمپنی کے اگر ارننگ پر شیئر کے اوپر نظر ڈالیں تو دوہزار سترہ میں فوجی فرٹلائزرز کمپنی لیمٹیڈ نے جو اپنی اینول ارننگ پر شیئر پوسٹ کی وہ آٹھ روپے بیالیس پیسے تھی دوہزار اٹھارہ میں اس ارننگ پر شیئر میں اضافہ ہوا اور یہ ارننگ پر شیئر گیارہ روپے پینتیس پیسے تک جا پہنچی اس کے بعد دوہزار انیس میں فوجی فرٹلائزرز کمپنی لیمٹیڈ کی ارننگ پر شیئر تیرہ روپے پنتالیس پیسے تک پہنچی اور دوہزار بیس میں اس کی ارننگ پر شیئر میں مزید اضافہ ہوا اور اس کی جو اینول ارننگ پر شیئر ہے وہ سولہ روپے چھتیس پیسے تک جا پہنچی اس کے بعد ہم کمپنی کے کوارٹر وائز ارننگ کو دیکھیں گے جس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ آنے والے وقت میں مجودہ کرنٹ سنیریو میں کمپنی کس سمت میں جا رہی ہے کمپنی کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے کیا پازیٹیو سائیڈ پر جا رہی ہے اسی طرح جس طرح پازیٹیو جا رہی ہے اوپر ہی جا رہی ہے یا اس میں کوئی ڈپ آ رہی ہے تو دوہزار بیس کے پہلے کوارٹر میں اگر دیکھیں تو تین روپے پینتیس پیسے ارننگ پر شیئر پوسٹ کی گئی دوہزار بیس کے دوسرے کوارٹر پر اگر نظر ڈالی جائے تو تین روپے تراسی پیسے اور دوہزار بیس کے تیسرے کوارٹر میں اگر دیکھیں تو تین روپے چونسٹھ پیسے اب آپ تینوں کوارٹرز کو اگر آپ دیکھیں تو تھری روپیز پلس ارننگ پوسٹ کی گئی مین جسے کہ کمپنی اپنے پیروں پر سٹرانگ تھی اس میں کوئی زیادہ نیچے بھی نہیں آئی اور زیادہ اوپر بھی نہیں گئی لیکن اپنے جس جو لیول مینٹین کیا کمپنی نے پہلے کوارٹر میں اسی لیول پہ تقریباً تینوں کوارٹرز میں رہی اس کے بعد چوتھے کوارٹر کے ریزلٹس آئے اور دوہزار بیس کی جو اینول ارننگ پر شیئر پوسٹ کی گئی وہ سولہ روپے چھالیس پیسے تھی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دوہزار بیس کا جو چوتھا کوارٹر ہے اس میں بھی آلموسٹ اسی طرح کی ارننگ پر شیئر پوسٹ کی گئی ہوگی اس کے بعد دوہزار اکیس کے پہلے کوارٹر کا کیونکہ اس کمپنی کے اینول ریزلٹس جو ہیں وہ دسمبر میں آتے ہیں تو یکم جنوری سے مارچ تک ان کا فرسٹ کوارٹر کلوز ہوتا ہے تو اکتیس مارچ کو جو ان کا فرسٹ کوارٹر کلوز ہوا اس میں اس کمپنی کی ارننگ پر شیئر میں پچھلے سال کے کوارٹرز کی نسبت اضافہ دیکھنے میں آیا ہے تو چار روپے ستاون پیسے اس کمپنی کے پہلے کوارٹر کی ارننگ پر شیئر پوسٹ کی گئی جس سے ہم سوچ سکتے ہیں ایک اندازہ لگا سکتے ہیں جو کہ غلط بھی ہو سکتا ہے کیونکہ سٹاک مارکٹ میں جتنے اندازے ہوتے ہیں وہ سبجیکٹ تو رسک ہوتے ہیں سٹاک مارکٹ کے بارے میں کوئی بندہ اپنی پرڈکشن دے ہی نہیں سکتا کیا پتا آنے والے وقت میں کوئی بھی کمپنی کوئی ریزلٹ پوسٹ کر دے یا آنے والے وقت میں بری نیوز آ جاتی ہے ملک میں لائن آرڈر کی کوئی بری نیوز آ جاتی ہے تو سٹاک آلٹیمیٹلی ڈاؤن ہو جاتے ہیں بسپائٹ یہ کہ سٹاک کی پرفارمنس بھی اچھی ہوتی ہے فنڈامینٹلز بھی اچھی ہوتے ہیں سٹروم کمپنیز ہوتی ہیں لیکن وقتی طور پر کمپنیز کے شیئرز ڈاؤن آ جاتے ہیں تو یہ جو فوجی فرٹلائزر کمپنی ہے اس کو پاکستان سٹاک مارکیٹ کی بلو چپ کمپنیز میں کنسیڈر کیا جاتا ہے اس لیے اکثر لوگ اس میں ڈیویڈنٹ بیس اپنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں تاکہ وہ ان کو قوارٹرلی اپنے ڈیویڈنٹس ملتے رہیں اور وہ اپنی انویسٹمنٹ بھی سیو رہے اور قوارٹرلی انویسٹمنٹ جو اپنے ڈیویڈنٹس ہیں ان کو بھی انجوائے کرتے رہیں اب ہم آگے آپ کو بتائیں گے کہ یہ کمپنی اس وقت تک کتنے ڈیویڈنٹ دے چکی ہے اور آنے والے وقت میں کتنے ڈیویڈنٹ دے سکتی ہے لاسٹ ارننگ پر شیئر کے اوپر اگر نظر ڈالی جائے لیٹسٹ ارننگ پر شیئر جو پچھلے دو قوارٹرز کی ہے اس پر اگر نظر ڈالیں تو نو روپے نو پیسے ہے پچھلے سال کی پچھلے قوارٹر کی ارننگ پر شیئر پر نظر ڈالی جائے تو چار روپے سینتیس پیسے ہے پچھلے سال کی اینول ارننگ پر شیئر پر جائیں تو تیس روپے اڈتیس پیسے ہے اس کے بعد ایکسپیکٹڈ پرائس ارننگ میں فائی پوائنٹ ایٹ سکس ٹائم اضافہ ایکسپیکٹڈ ہے ایکسپیکٹڈ ارننگ گروتھ میں ایک چیز جہاں پہ ہے جو ایک تھوڑی سی پریشان کرنے والی ہے لیکن شاید اس کا زیادہ اثر نہیں ہوگا ایکسپیکٹڈ ارننگ گروتھ جو ہے اس میں 22.24% کمی ایکسپیکٹڈ ہے ایکسپیکٹڈ ہے یہ کوئی کنفرم نہیں ہے گروس مارجن دیکھیں تو گروس مارجن میں تینتیس اشاریہ باون فیصل اضافہ ہوا ہے کمپنی کی سیلز اگر یئر آن یئر بیسز پر دیکھی جائیں دوہزار بیس کے مقابلے میں دوہزار انیس کا اگر کمپیریزن کریں تو دوہزار بیس میں کمپنی کی سیلز میں چھ اشاریہ چوالیس پرسنٹ کمی آئی ہے جبکہ سیلز گروتھ کے اوپر اگر ہم جائیں تو دوہزار اکیس کے فرسٹ کوارٹر کو سیکنڈ کوارٹر سے اگر چیک کریں تو چھ اشاریہ اکتیس پرسنٹ اس میں اضافہ ہوا ہے فرسٹ کوارٹر کے نسبہ سیکنڈ کوارٹر میں سیکس پوائنٹ تھری ون پرسنٹ اضافہ ہوا ہے بک ویلیو پر شیئر کے اوپر اگر نظر ڈالی جائے تو سیکسٹی تھری روپیز نائنٹین پیسہ تریسٹھ روپے انیس پیسے اس کمپنی کی بک ویلیو ہے اب ہم دیکھیں گے کہ ایکسپیکٹڈ بک ویلیو کیا ہے اسے فرسٹ کوارٹر سیکنڈ کوارٹر کے بعد تو فرسٹ کوارٹر دوہزار اکیس کے بعد فوجی فرٹلائزرز کمپنی کی جو ایکسپیکٹڈ ہے بک ویلیو وہ بہتر روپے چھہ سٹھ پیسے ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے بک ویلیو گروتھ میں تیس اشاریہ پنتالیس پرسنٹ اضافہ ایکسپیکٹڈ ہے ایکسپیکٹڈ بک ویلیو گروتھ جو ہے اس میں چودہ اشاریہ نیدانوے پرسنٹ اضافہ ایکسپیکٹڈ ہے پرائز ٹو بک ویلیو میں ون پوائنٹ سکس نائن ٹائم اضافہ ایکسپیکٹڈ ہے ریٹرن آن ایکسپیکٹڈ دیکھیں تو اس میں سینتیس اشاریہ ساٹھ پرسنٹ اضافہ ہوا ہے دوہزار بیس کے چوتھے کوارٹر تک اور ایکسپیکٹڈ ریٹرن آن ایکسپیکٹڈ جو ہے دوہزار اکیس کے فرسٹ کوارٹر کے بعد وہ پچیس اشاریہ دو پرسنٹ اس میں بھی اضافہ ایکسپیکٹڈ ہے اس کے بعد ریٹرن آن ایسٹس اگر ہم دیکھیں تو اس میں تیرہ اشاریہ چھتر پرسنٹ اضافہ ہوا ہے دوہزار بیس کے چوتھے کوارٹر کے بعد تیل ٹو ڈیٹ لاسٹ ڈیویڈنٹ کمپنی نے جو ہے دوسرا کوارٹر دوہزار اکیس کے تک چھے روپے دس پیسے کمپنی اپنے ڈیویڈنٹ دے چکی ہے لاسٹ ڈیویڈنٹ جو سیکنڈ کوارٹر کا کمپنی نے اناؤنس کیا ہے وہ دو روپے ساٹھ پیسے ہے جو کہ ویریسون دے دیا جائے گا لاسٹ اینوال جو ڈیویڈنٹ دیا گیا تھا سلانہ ڈیویڈنٹ گیارہ روپے بیس پیسے جو دوہزار کے چار کوارٹرز میں دیا گیا ہے اکسپیکٹڈ جو ڈیویڈنٹ ہے ڈیویڈنٹ جیلڈ کے اوپر اگر نظر ڈالی جائے تو دس اشاریہ اکاون پرسنٹ ہے جو کہ اگین بہت اچھی ڈیویڈنٹ جیلڈ تصور کی جاتی ہے اس کے بعد ہم کمپنی کی دیکھیں گے کیش فلو کیا ہے تو کیش فلو پر شیئر جو ہے وہ تینتیس روپے پندرہ پیسے ہے اور کیش پر شیئر اٹھالیس پیسے ہے کمپنی کی پروفیٹیبیلٹی پر جائیں تو نیٹ پروفیٹ مارجن میں دوہزار بیس کے چوتھے کورٹر تک اٹھائیس اشاریہ چھاندے پرسنٹ اضافہ ہوا ہے گراوس مارجن میں تینتیس اشاریہ باون پرسنٹ اضافہ ہوا ہے اب یہاں پہ دیکھیں یہ اچھی کمپنیز کا نشانی ہوتی ہے کہ گراوس پروفیٹ اور نیٹ پروفیٹ مارجن میں کم فرق ہو کیوں کہ گراوس پروفیٹ وہ پروفیٹ ہوتا ہے جس کے اندر آپ کے کچھ اخراجات بھی ہوتے ہیں لیکن جو نیٹ پروفیٹ ہوتا ہے وہ آپ کا پروفیٹ آفٹی ٹیکس ہوتا ہے جو پیور پروفیٹ ہوتا ہے جو کمپنی اپنے گھر لے جاتی ہے تو تینتیس اشاریہ باون پرسنٹ کمپنی کا گراوس پروفیٹ ہے اور اٹھائیس اشاریہ چھانوے پرسنٹ کمپنی کا نیٹ پروفیٹ ہے تو اس میں دیکھا جائے تو تقریبا کچھ فائی پرسنٹ یا فور پوائنٹ فائی پرسنٹ کے ایک بریکٹ ہے جو کہ ان کے ایکسپینسز پر ہے تو زیادہ اخراجات نہیں بڑے کمپنی کے لیکن کمپنی کے پروفیٹ میں اضافہ ہوا ہے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو فوجی فرٹلائزرز کمپنی لیمیٹڈ کے بارے میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی مزید اگر آپ اس کمپنی میں انویسٹمنٹ کا ارادہ رکھتے ہیں تو کمپنی کے اندر انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے ایک دفعہ پاکستان سٹاک مارکٹ کے ڈیٹا پورٹل میں اس کمپنی کی تمام ڈیٹیل سے گو تھو خود ہو جائیے گا کیونکہ جب تک آپ خود ان ڈیٹیل سے گو تھو نہیں ہوں گے آپ جیسی انویسٹمنٹ کریں گے آپ لوگوں سے کوئیسٹن کرتے رہیں گے اور کوئی آپ کو جواب دے گا نہیں ہے انویسٹمنٹ کا فیصلہ آپ کا اپنا ہے میں آپ کو فورس نہیں کروں گا لیکن جو بھی فیصلہ کرنا ہے آپ نے کرنا ہے ہاں یہاں پہ آپ کو یہ میں بتاتا چلوں کہ آج میں نے کمپنی کا وہ نہیں بتایا آپ کو کہ کمپنی کی فلکچویشن کیا ہوتی ہے اس کمپنی کا سٹاک میں نے نارملی دیکھا ہے ایک سو سے ایک سو بیس روپے کے ان بیٹوین رہتا ہے سو روپے کے اوپر اور کی طرف بائنگ بنتی ہے اور ایک سو بیس روپے پہ جب جائے تو سیل کر دیں اس وقت کمپنی کا سٹاک ایک سو چھ روپے اٹھاون پیسے پر ہے اگر کمپنی اگر سٹاک مارکٹ میں ایک ریڈ سیشن یا دو ریڈ سیشن آ جاتے ہیں تو کمپنی کا سٹاک ایک سو دو یا تین روپے تک دیکھا جا سکتا ہے اور وہ ایک بہت ہی اچھا ٹائم ہوگا فوجی فرٹلائزرز کمپنی لیمٹیڈ کے شیئرز کی بائنگ کا باقی اس لیول پر بھی آپ بائنگ کر سکتے ہیں لیکن تھوڑی تھوڑی بائنگ کرنا سٹارٹ کر دیں ہو سکتا ہے یہیں سے کمپنی ریورس مارے اور اچھے دو سیشن لگ گیا تو یہ ہو سکتا ہے ایک سو بیس روپے تک یہ ویسے پہنچ جائے گا باقی انویسٹمنٹ کرنا آپ کا اپنا فیصلہ ہے آپ پروفیٹیبل انویسٹمنٹ کریں اچھی کمپنیز میں کریں انشاءاللہ پروفیٹ آپ کو ملے گا یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو ویڈیو اچھی لگ گیا تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو اپنے فرنڈز کلیگز اور تمام ریلیٹیوز کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا سپیشلی ان کے ساتھ